ہلو بچوں آپ لوگ کیسے ہیں آپ کا میرے آتما ایکڈمی چینل میں سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میٹرکس کی میٹرکس کی بارے میں اس کے پہلے ہم بہت چیزیں بتا چکے ہیں کی میٹرکس کیا ہوتی ہے ڈیٹرمنٹ کیا ہوتی ہے میٹرکس کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں پلس کرتے ہیں اس کا آپ نے مائنر نکالنا بتایا تھا اس کا آپ نے کو فیکٹر نکالنا بتایا تھا آج کچھ اور بات ہی کرنے جا رہے ہیں ایک آتا ہے ایڈجوائنٹ آف میٹرکس جب آج اس ویڈنگز کو پکڑیے گا کیونکہ میں یہاں پر شبد ہوں گے شبد کیسے یہاں یوز کیے جائے دیکھیں ایک ہوتا ہے ایڈجوائنٹ آف میٹرکس ایڈجوائنٹ آف میٹرکس کی بارے میں خاص بابتا دیں کہ بہت ایزی ہے لیکن چونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو آپ کو پکڑنا پڑے گا اس لئے تھوڑا سمجھنا پڑے گا اس کو ہندی میں سہ کھنڈج کہتے ہیں سہ کھنڈج ہندی میڈے والے بچے دھیان دیں ہم نے اس کے پہلے آپ کو کو فیکٹر پڑھایا تھا ہم بار بار کو فیکٹر وڈ یوز کریں گے اس کو سہ کھنڈ کہتے تھے اور آج ہم بات کریں گے ایڈجوائنٹ کی اس کو سہ کھنڈج کہتے ہیں وہ سہ کھنڈ ہے یہ سہ کھنڈج ہے دیکھیں ایڈجوائنٹ کیسے نکالا جاتا ہے ذرا سمجھ لیجیگا چونکہ اس کا پروسیس ہے اس لئے اس کا ایک اگزامپل سمجھ لیجیگا دیکھیں ہم کریں گے کیا جو بھی میٹرکس ٹی وی ہوگی اس کے پہلے تو کو فیکٹر نکالیں گے ہم پورے جتنے ایلیمنٹ ہیں سب کے کو فیکٹر نکالیں گے یعنی کہ سہ کھنڈ نکالیں گے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں ہم نے ایک میٹرکس لکھی اے ون ٹو ٹری فور یہ ہم نے ایک میٹرکس لکھی اور ہم نے کہا اس کے آپ کو فیکٹر نکالیں گے ایڈجوائنٹ نکالیں گے اس کا آپ کو کیا نکالنا ہے ایڈجوائنٹ نکالنا ہے یعنی اس کا آپ کو سہ کھنڈج نکالنا ہے ٹھیک ہے سمجھئے گا ہم نے مان لیا کہ لیٹ بی is کو فیکٹر آف اے کو فیکٹر مطلب ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو سہ کھنڈ ہے ہم نے مان لیا کہ جو بی ہے وہ اے کا کو فیکٹر ہے کیا طریقہ ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس کے کو فیکٹر کیا جاتے تھے اے ون ون اس کا کو فیکٹر کیا ہوتا تھا اے ون ٹو اس کا اے ٹو ون اس کا اے ٹو ٹو اس کے پہلے کا ویڈیو جرور دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ چیز نہیں آئے گی تو آپ اس کے کوشن نہیں لگا سکتے دیکھئے اے ون ون کیسے نکالتے تھے ایک تو یہ پلس مائنس مائنس پلس یہ بتایا گیا تھا جب اے ون ون نکال ہوگے تو یہ رو ہٹا دوگے کالم ہٹا دوگے کیا بچے گا فور چونکہ بائی چانس ڈائریکٹ نکال ہا ہے اس لئے ہم نے لگ دیا ادر وائز آپ کو نکال کے دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے اے ون ٹو کے لیے کیا کریں گے ایک تو مائنس میں آئے گا کیوں آپ کو یاد ہوگا اب اے آئی جے بتایا تھا ہم نے کہا تھا مائنس ون ٹو پاور رو پلس کالم کریں گے دیکھ لی جیگا اس کو دھیان سے یہ کیسے نکالیں گے اس رو کھٹا ہو کالم کھٹا ہو کیا بچے گا تھری مائنس میں یہاں بھی مائنس آئے گا کیونکہ ہم نے بتایا تھا پلس مائنس ادھر بھی الٹرنیٹ اور پلس مائنس ادھر بھی الٹرنیٹ ہونا چاہیے اس تھری کا نکالنا یہ کٹے گا یہ کٹے گا ٹو بچے گا یہاں نکالیں گے تو ون بچے گا یہ کیا نکلا یہ اے کا کو فیکٹر جو ہے اس کی ایک میٹرکس نکلی آپ کو نکالنا کیا ہے ایڈ جوائنٹ تو ایڈ جوائنٹ اے جب نکالیں گے تو ہم کیا کریں گے ٹرانس پوز آف بی کر دیں گے ٹرانس پوز آف بی پریورت آویو پریورت اس کا کر دیں گے جس کو کی بی ڈیس لکھتے ہیں بی ڈیس کا مطلب ہوتا ہے اس کی رو کو کالنم میں چینج کر دیتے ہیں یعنی 4 مائنس 3 مائنس 2 1 بس وہ کچھ نہیں ہے کو فیکٹر کی ایک میٹرکس بناو اور اس کو ٹرانس پوز کر دو کیا مل جائے گا آپ کو ایڈ جوائنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اب جرا اس کو نوٹ کر لیجے گا یہاں نوٹ کریے چیز اور ہم پروف کرانے جا رہے ہیں یہاں پر ایڈ جوائن ہم نے لکھ دیا ہے کیا مل آئے آپ کا 4 مائنس 3 مائنس 2 1 جرا یہاں ایک پروف کرنے جا رہے ہیں ایک اور پروف یہاں بتانے جا رہے ہیں سمجھ لیجے گا یہ اس کوشن کا پارٹ نہیں ہے ایسے ہی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ایک نوٹ اس میں نکالنے جا رہے ہیں آپ جرا دیکھئے دیان سے جرا اے کا ڈیٹرمنٹ نکالی ہے تو ڈیٹرمنٹ کیسے نکالتی 1 2 ڈیٹرمنٹ پڑھ لیجے گا تو 4 مائنس 6 یعنی کیا ہے یا مائنس کا 2 نکال آیا اب جرا اے کا ایڈ جوائن اے سے ملٹیپلائی کر دیجے تو اے کیا ہے 1 2 کانسپ پورے پیچھے کے لگ رہے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے آپ کو انٹو ایڈ جوائن اے کتنا ہے 4 4 مائنس 2 مائنس 3 1 ملٹیپلائی کرنا آپ کو آتا ہوگا 1st row 1st column تو کیا آئے گا 4 اور مائنس کا 6 1st row 2nd column مائنس کا 2 پلس کا 2 یہاں رکھیں گے 4 3 جا 12 مائنس 12 یہاں آئے گا مائنس 6 پلس 4 کیا value اس کی آئی ہے minus 2 0 0 minus 2 دیکھئے دھیان سے matrix میں common کیسے لیا جاتا ہے value میں پورے میں سے common نکالا جاتا ہے کیا common دکھرا ہے minus 2 تو یہاں کیا آپ جائے گا 1 0 0 1 جرہاں دھیان سے سمجھئے گا یہ minus 2 کس بلا کا نام ہے تو آپ کہیں گے یہ adjoin a ہے یعنی یہ determinant of a ہے تو یہ determinant of a ہو گیا اور یہ تو ایک فارمولا آپ کا بن گیا ہے ایک یہاں پر سوت بنا ہے کہ آپ اس کا مطلب it means ایک چیز صدھ آپ پر کے لے آئے ہو کہ a کا multiply adjoin a سے کریں یا adjoin a کا multiply a سے کریں آپ determinant of a into i ہمیشہ آئے گا یہ اکثر verify کرنے کے لئے آتا ہے ہم نے اسی لئے بتایا a into adjoin a determinant of into i ہوتا ہے مال یا ہم نے آپ سے کہا a into adjoin نکال لئے اور ہم نے آپ کو وہاں پر option دے دیئے چار option دے دیئے تو آپ کو نکال 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 into i کر دو جو بھی answer وہاں لکھاؤ ہوگا اپ وہاں fit بیٹ جائے گا ایک noting اور دیکھتے ہیں اچھا c میں دیکھ لیتے نہیں اب ایک اور question تھوڑا لیتے ہیں adjoin نکال نکالنے کا بڑا question لیتے ہیں ایک چیز اور دیکھ لیجی اس میں note number 2 دیکھو دیان سے ہم نے کہا adjoin a مت نکالو لیکن اس کا determinant نکالو اور اس کا order n ہے اگر مال لیتے ہیں کہ a is a matrix of order n order کو ہندی میں quote ہی کہتے ہیں اور order کے بارے میں آپ جان رہے ہوں گے کہ اس میں n cro n column ہوں گی اور ہم نے آپ سے کہا کہ جو adjoin a ہوگا اس کا determinant مال نکالی لیکن adjoin a find مات کرنا آپ نے کیا کہ چیسا کرتے چھپ رف میں find کر لیتے ہیں اور determinant نکال رکھ لیتے ہیں جی نہیں دیکھیں جان سے اس میں کیا کریں گے جو a matrix لکھئے ن اس کا determinant نکال لیا اور جو بھی اس without find کیے اس value نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے اب adjoin نکال آیا اس کے بعد ایک آتا ہے inverse of matrix inverse of matrix with cram with cram a v cram مانے ہوتا ہے ulta تو دیکھیں ہم کیا کریں گے ہم کو a inverse نکال نکال نا ہے فارملا ہوتا ہے adjoin a determinant of a 0 نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک چیز اور یاد کلیجے گا وہ بھی note میں لکھا جاتے ہیں پہلی چیز اگر کوئی matrix لکھی بھی ہے یعنی اگر if determinant of a 0 نہیں ہے تو اس کو singular matrix کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں singular matrix اور اگر determinant of a 0 آ جائے گی اس کو کہتے ہیں regular matrix تو اگر ہم سے proof کرنے کو دے دیا جائے کہ singular matrix ہے یا regular matrix ہے تو آپ determinant اس کی value نکال لیں 0 ہے تو singular 0 ہے 0 ہے تو singular اور 0 نہیں ہے تو regular اب میں ایک question لے کے چل رہا 3 cross 3 کی matrix لیتا ہو اور اس میں جتنے بھی rules ہیں جب وہاں پر follow کرانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک matrix لی ہے ایک example لے رہے ہیں 1 1 1 3 4 3 3 3 4 تو کہہ رہے اس میں a into x y پہلے determinant of a نکالو اس کا سب سے 0 دکھ رہے ہیں ہم r1 میں ایک operation کرنے جا رہے r1 minus r2 اور r2 میں ایک operation کرنے جا رہے ہیں r2 minus r3 اس میں سے اس کو minus کریں گے 2 0 آ جائیں گے اس میں سے اس کو minus کریں گے یہاں کیا value آئے گی یہ 0 آ جائے گا یہ minus 1 آ جائے گا یہ 0 آ جائے گا یہ 1 آ جائے گا یہ minus 1 آ جائے گا یہ 1 ہے یہ 3 ہے 4 اب اس کو چاہے row کے لانگ کھول دیجئے column کے لانگ چاہے row کے لانگ کھول دیجئے جب اس کو expand کریں گے تو اس کے لانگ کھول رہے ہیں 1 یہ row برابر نہیں ہے اور zero کے برابر نہیں ہے تو کیسی matrix ہے یہ regular matrix ہے کیا کہیں گے اس کو regular matrix ہے اور جب regular ہوتی ہے تو اس کو ہندی میں کہتے ہے with cramani ہے یعنی کہ اس کا inverse نکالا جا سکتا ہے تو پہلے تو determinant نکالنا بتا دیا گیا ٹھیک ہے اب اس کو کہیں لگ لو کیونکہ بار بار ہم کو استعمال کنا پڑے گا یعنی determinant of a کیا نکالی ہے اس کی one اب آپ اس کا adjoin a نکالی adjoin a ہم بتایا ہے آپ کو کہ کو factor نکالنا پڑے گا second adjoin second ہوتا ہے ہم نے مال لیا let co factor of a is b اس کو کیا کہتے ہوں second کہتے ہوں ٹھیک اور نکالنا ہے second to b kya hooga a one a one two a one three a two one a two two a two three a three one a three two a three three دیکھیں اس کی value نکالنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ الگ سے نکال لیجیے یا تو ڈائریکٹ ہم اس کو نکال سکتے کیسے نکال لیں دیکھ دیان سے ہم اسی میں ڈائریکٹ نکال لیں تھوڑا ساؤ دھان ہو کے مائنس 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 لگائیں یہ رو کڑ گیا آپ a one a a one two